موسیقی 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 نوید موسیقی ماما اور آپ کی کوئی پرائیویٹ بات بھی ہو سکتی ہے ہاں لیکن مجھے تو میں ہوں جانے کے لیے نہیں کہنا چاہیے تھا ہو جاتا ہے آج آفیس میں جو ہوا ایک رول بناتے ہیں گھر میں آفیس کی بات نہیں کریں گے لیکن جو ہوا جو ہوا وہ ہو گیا موسیقی میں امی بابا کو بہت مس کری ہوں ان سے ملنے چلیں موسیقی 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 اب میں یہاں آگئی ہوں ابھی بھی سٹاپ اٹھا ایک منٹ ہماری مانکہ شکر ہے تمہارے چہرے بھی مسکرات رائی آنکھیں ترز گئی تھی دیکھنے کو فرید صاحب آپ اچھا نہیں کر رہے بہت پشت آئیں گے پہلے ہی پشت آ رہے ہیں آپ پوچھ رہے ہیں یہ تو پاگل ہے مگر آپ آپ اپنے بچوں میں مقابلہ کروا رہے ہیں مجھے پتا ہے میں کیا کر رہا ہوں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں میں آپ کے بچوں کی ماں ہوں اتنا بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے کم از کم آپ مجھے بتا تو دیتے میں نے ضروری نہیں سمجھا جن فیصلوں میں میں نے آپ کو شامل کیا ان فیصلوں کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے کیسا نتیجہ زندگی میں صرف ایک ہی فیصلے میں تو آپ نے میرا مشورہ لیا ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ انعایہ سے اچھی لڑکی اس گھر کو نہیں مل سکتی تھی مجھے فخر ہے اپنے فیصلے پہ مجھے اپنی زندگی میں صرف ایک فیصلے پہ شرمندگی ہے اور وہ وہ ہے جس پہ آپ کو فخر ہے مجھے تو سمجھ نہیں آتا میں آپ سے بات کیوں کرتا ہوں ایک دن ہے کہ آپ کو میری باتیں یاد آئیں گے نہیں کرنی مجھے جو میں حسن کے لیے کر سکتا تھا میں نے کیا اب میں میرال کے لیے کر رہا ہوں مجھے آپ کے مشوروں کی ضرورت نہیں ہے ہوگی تو بتا دوں گا مجھے کہ آپ نے مجھے کرنے کے لیے کریں گا میرال کے لیے کریں میرال کے لیے کریں کیونکہ امیہ ساتھ بات نہیں ہوتی میری اس سے ہے ایک ہی کار میں رہتے ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے پتہ نہیں امیہ کبھی آمنا سامنا ہی نہیں ہوتا یا شاید وہ میرے سامنے آنا نہیں چاہتی یہ تو بری بات ہے بیٹا تم کوشش کر کے اسے باتچی شروع کرو میں کوشش کرتی ہوں لیکن کفائدہ ہی نہیں ہوتا پتہ نہیں خیرت ماما اور حسن بہت اچھے میرا بڑا خیال رکھتے ہیں میں خوش ہوں اللہ میری بیٹی کو ہمیشہ خوش رکھے جی تیرا ہمیں انگبتے لگا رہے بابا نے اتنا ڈانٹ لیا ہے تم نے مجھے پریشان کر دیا امی آئندہ پھر میں آپ کو کچھ نہیں بتاؤں گی آپ خام خام پریشان ہو جاتے ہیں سمیں کیا رہے میں خوش ہوں اچھے چھے 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 ہمیں گے ہمیں گے ہمیں گے ہمیں گے نکل وہاں پہ بہت سکون تھا کشمیر میں جب آپ اسلام آباد سے پہتے ہیں آپ کو فیل ہوتا ہے کہ کتنا اور پوپلیر ہو گیا کنجسٹی کتنا ہے یہ اور وہاں پہ ایک پیسفول انوارمنٹ بہت مزایا بہت مزایا ہے وہاں پہ ہے ہمیں گے آئی دنوں کے بعد تو آئی ہو بیٹے اور آپ کی کام کرنے لکھیں گے یہاں بیٹھو میرے پاس باتیں کروں گے بابا میں نہیں کروں گے تو پھر اممہ شروع ہو جائیں گے ہمیں آپ کی جانگے دن کیا سے گزر ہے تمہارے دن اچھے گزر ہے ہمیں شکریہ بیٹی دن سے یاد آیا آج حسن و میرا پہلا دن تا آفیس میں باکری ہمیں ماشا اللہ ماشا اللہ سن رہی ہو ابھی چھوٹی سی دھی کل تکی ہمیں آپس آرہی ہے جب تک یہ یہاں گھر پہ تھی تو بہت بہت تیزی سے گزرتا تھا اب بہت گزرتا ہی نہیں ہے آرہی ہے ہی اداسے کے موڑا ہے بلکل اداس سے گزرتا ہی میری بیٹی کو بلکل بولیں دینا مما کو کبھی کبھی تو بولتی ہے بیٹری ایتشی نے بھی جب تم گئی ویں دینا کشمیر تو بہت جاد کرتے ہیں گلے کرتے ہیں ہمارے شکاہتیں گرتی تھی بلکل بھی نہیں کچھی بھی نہیں کہتے ہیں ایسے ہی تمہارے اب باباس ایسے کیا بتاو سے کہتے ہیں کہ وہ کشمیر گئی ویں ہیں مجھے بہول گئی میں بھی نہیں کرتی ہوتی بھئی میں تو کہہ رہی تھی کہ بہت یاد آرہی ہے جب سے گئی ہے گھر کی رونک بھی ساتھ لے گئی ہے بھئی دراصل گھر میں میرے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہے نا جب تم تھی تو میں ہر وقت کچھ نہ کچھ کرتی رہتی تھی کم از کم تمہارے لیے کھانا ہی پکا لیتی تھی آئی 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 کھانے پہ یاد آئی جب سے تم گئی ہم تو بھوکے ہیں چھوٹے آئی 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 آ مجھے اپنی چینی پیتا ہے کتنی بوری بات ہے آپ لوگ کانوں میں باتیں مات کی چھو مجھے امام اپنی در آر دائیں مجھے اپنی در آر دائیں نیہا پہنی دیل رہی ہو تم داروں پر ہم لوگ اپنی ٹیم بنا لے ہاں دیکھو چلو کسی بہانے سے تم نے آفیس آنا شروع تو کیا مجبورا نائے ورنہ مجھے کوئی شوق نہیں آفیس آنے کا ورنہ نائے تو چاہتی تھی کہ میں گھر بیٹھوں اور وہ یہاں آ کر میری ہر چیز پہ قبضہ کر لے شاہد وہیسا نہ سوچتی ہو اچھی طرح واقع ہوں اس کی سوچ سے چلو میرال اگر وہیسا سوچتی بھی ہے تو تمہیں ٹینشن نہیں ہونی چاہیے وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی بگاڑ چکی ہے جب سے میں نے اس کا نام سنائے زندگی کا سکونی چلا گیا پورے ایک گھر کا چائن برباد لکھ کے رکھ دیا اس لٹکی اور پہلے تو اس نے مجھ سے حسن کو چھینا پھر حسن کے ذریعے ڈیڈ کو اتنا مشبور کر دیا کہ وہ ہار مان گئے اچھا چلو اب تو سب ٹھیک ہو گیا نا کمپنی کی مالک تم ہو کہاں ٹھیک ہو گیا اس چھت کے نیچے میں کام کرتی ہوں وہ بھی اے ہوتی ہے جس چھت کے نیچے میں رہتی ہوں وہ بھی وہی رہتی ہے میرال یہ ایک سچ ہے اسے قبول کر لوں کیسے قبول کر لوں انایا سچ نہیں غلطی ہے اور غلطی کو قبول نہیں درست کیا جاتا ہے میرال وہ تمہارے بھائی کی بیوی ہے چاں تو کیا کروں پیدھ ہو کے بھیوں ان کے جس بھائی کو میری فکر نہیں نا مجھے بھی اس کی باربا نہیں ہے فکر کر کر کے میں زہنی مریض بن گئی ہوں اب میں وائی کروں گی جو امجھے ٹھیک لگے گا اچھا چھوڑ اپنا مونڈ خراب نہیں کرو انیویز سیلون چلتے ہیں آج یہ کٹ لیں گے چلتے ہیں یہ صاحب آپ کا گھر نہیں ہے کیا مطلب مطلب یہ کہ آپ یہاں پر بہتے ہیں تو جا کر اپنے صاحب میں بہتے ہیں شاہ یہ بات ہے اپنے کامرے میں جاتا ہوں اور وہاں سے حکم دیتا ہوں انایا حاضر ہوں آپ کو یاد ہے کہ آپ نے گھر بھی آنے ہیں اس لئے تو بلائیا نہیں خود آیا چلو انایا گھر چلتے ہیں نہیں نہیں ابھی نہیں آسکتی صبح سے جتنا کام کیا ہے سب زائے ہو جائے گا سب پندرہ منٹ دے ختم کر لوں گے ٹھیک ہے تم کام کرو میں ہی بیٹھوں موسیقا ایسے کام نہیں ہوسکتا تمہارا کیا مسلہ تم کام کرو ایسے نہیں ہوسکتا کام آپ جائے مکہ میں ویٹ کر رہا ہوں یہیں تم خاتم کرو اپنا کام جانا ہی مجھے کام ختم کریں پلیز میں کام نہیں کرتے پلیز ریز مانسا میری روم اکی gم مم مم ایسا بھی کیا ضروری کام تھا آفیس کی ساری فائل سٹاڈی کری تھی میں چاہتی ہوں کہ میں جلدی جلدی سب سمجھ جاؤ تاکہ اپنا انپٹ دے سکھوں سب ہو جائے گا ہی جلدی کیا ہے جلدی تو ہے سولہ سال اتنی پڑھائی کی ہے اب فائنلی جی پریکٹیکل ورل میں ہوں تو کچھ کرنا چاہتی ہوں اچھا چھا سب کر لینا ایموشل کیوں ہو رہے ہیں ایموشل ہوں میں اس ماملے میں مجھے لگتا ہے ہمارے ملک میں زیادہ تر لڑکیوں کو موقع ہی نہیں ملتا اپنے آپ کو ثابت کرنے کا اور میں اتنی لکھی ہوں کہ مجھے موقع اتنی جلدی مل گیا ہے تمہیں سزائے نہیں کرنا زادی میں تمہارے ثابت ہوں او گاڈ کیا ہو کچھ نہیں فاتما، زہرا اور منیبہ واتس اپ گروپ میں میسیجز کری ہیں کہ جب سے تم لوگ کی شادی ہوئی ہے کہ تم لوگ ہم سے ملتے نہیں ہوں ایسے میں بھی آتف سے بہت عزت نہیں ملا ایک کام کرتے ہیں انہیں لانچ بلا لگتے ہیں ہمارے اوپس اسی بہانے وہ دیکھ لیں گے ہم کہاں کام کرتے ہیں ہاں چلی اوڈرزہ آپ کو ٹھیک لگیا ٹھیک تم اپنی فرنڈ سے گیا دو اور میں آتف کو بلا لگتا ہوں اسی بہانے ایک ریونین ہو جائے گا ساری ام دیٹ سوکے 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 مرال مرال مرل 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 سوکے مرلی بید آپ کی نانی نے زندگی کے سائیکل کو کافی قریب سے دیکھا ہے مگر میں نہیں دیکھنا چاہتی چینج تو سب دیکھنا چاہتے ہیں لیکن صرف وہ چینج جو اپنے حق میں ہو ایسا نہیں ہے ایسا ہے تنک باوت آپ اگر ایک دن کی بچی ہوتی کبھی بڑی نہ ہوتی سی چینج is good میں سب باتوں میں نہیں پڑھنا چاہتی پڑھنا پڑھے گا میرال سب سے پہلے آپ کو یہ ماننا پڑھے گا کہ آپ بوڑا ہونے سے کمزور ہونے سے دکھتی میرا خیال ہے ہمیں اس بات کو یہی ختم کرنا چاہیے ایک سکنڈ میرال بات پوری ہونے دیجے پھر چھوڑ دیں گے آپ کو کیا لگتا ہے سب کی زندگی پرفیکٹ ہے سب کو زندگی پیکج کی طرح ملی ہے جس میں خوشیاں ناکامیاں غم سب شامل کسی کی زندگی پرفیکٹ نہیں ہوتی مرال یہ سب میں پہلے سے جانتی ہوں مجھے معلوم ہے کہ آپ جانتی ہیں لیکن جاننے میں اور سمجھنے میں فرق ہے کوئی نہیں چاہتا کہ وہ نائن ٹو سکس نوکری نامی گلامی پرے بسوں میں دھکے کھائے تھوڑے سے پیسوں کے لیے لوگوں کی جی حضوری کرے لیکن لوگ یہ سب کرتے ہیں میں لوگ نہیں ہوں کوئی بھی لوگ نہیں ہونا چاہتا انسان نہیں بولتا انسان کے حالات بولتے ہیں آپ نے کبھی نا نہیں سنی اس لیے جب بھی آپ سے کوئی اتفاق نہیں کرتا آپ کو اپنا دشمن اس میں نظر آنے لگ پڑتا چاہے وہ حقیقت ہی کیوں نہ آپ میری کانسلنگ کر رہے یا میری دپریس کر رہے جب آپ یہ سب باتیں قبول کر لیں گی تو دپریشن خود بخود بھاگ جائے ایک گہرا سانس لیں اور اپنی زندگی کو دوبارہ جینا شروع کریں آپ کے پاس سب کچھ ہے صرف زندگی کو دیکھنے کا زاویہ بدلنے کی ضرورت ہے سب چھن جانے کا ڈر آپ سے آپ کی زندگی کے سب سے اہم لمحے آپ سے چھین رہے ہیں اس ڈر کو جیتنے نہ دیں ڈر آپ کی ایک گہرا سانس لیں اور اپنی زندگی کو دوبارہ جینا شروع کریں آپ کے پاس سب کچھ ہے صرف زندگی کو دیکھنے کا زاویہ بدلنے کی ضرورت ہے سب چھن جانے کا ڈر آپ سے آپ کی زندگی کے سب سے اہم لمحے آپ سے چھین رہا ہے اس ڈر کو جیتنے نہ دیں موسیقی 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 ترینے سفر دیتے رو ہے عنایا میں چینج دیکھیں ایم سے حان تلتیمoid کی طور فرمی تمرتی ہے اسیحسن بھائی کیا ہے اسیحسن بھائی ایک بات تو بتایں یہ جا دو کیا آپ نے ہماری دوست پر ایک دن جو ہمیں چھوڑ کے کے آگے پیچھے جائے لیکن اب بتائیں میرا کیا کچھ ہوئی ہے میں سحصہ رہی ہے تو انا یا تم سے تو یہ امید نہیں تھی تیرا تم لوگوں کی شادیاں ہوں گی تب پوچھوں گی پورا دن کہاں گذر جاتا ہے پتہ ہی نہیں وہ تو نظر آرہا ہے اللہ نہ کرے پر یا اللہ نہ کرے تمہاری اس خالا کے لگے نے جان چھوڑی کی نہیں خالا کا بیٹا یار کہاں خالا روز آجاتی امی کو اپنے وادے یاد کرانے مجھے نہیں کرنا تم خوش رہو ماتف آپ کچھ نہیں بول رہے میں کیا بولا ماشاءاللہ سے یہاں پر تو شادی دفتر کھلا ہو دل میں لڑڈو پھوٹ رہا ہے تو یہ کام کریں اس شادی دفتر سے کوئی فائدہ اور تھا کوئی لڑکی ڈھونڈ لیں بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے حسن تو آگے کل کو وہ بھی کہیں بیٹھ کر اس طرح میری برائیاں کر رہی ہوں مجھے تو معاف ہی کریں میرے خیال سے حسن بھائی اس کو معاف کرتے ہیں ہاں تمہیں معاف کرتے ہیں تم شادی باتی نہ کرنا ہاں وہ کسی غریب کی زندگی خراب کریں گے ہاں ایسے رہے آرام سے پیزہ کریں نہیں شادی guys i think شادی is a great idea جو دوستوں کو بھول جاتے ہیں اسلام فروسا yes ma'am کیا چل رہے ہیں موسیقی 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 میری کلائنس آنے والے ہیں میٹنگ کان کروں گے اور بہت میٹنگ رومز ہیں تم کہیں پہ بھی کر لو آفس میں کیفیٹیریہ بھی ہے موسیقی 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 میرال کا کیا کسو رہے ٹھیکی تو کہلی ہے موسیقی 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 کیفیٹیریا تھا نیچے ہمیں جانا چاہیے تھا اچھا خیجل دل دکھاؤ یہاں چھٹے ہوں سیوز میم سوری ماہم نیتا فیور کل میں آف دے سکتا کیوں ماہم ایکشلی کل مجھے سوڑ دل رہا تھنکی ماہم جی اب تو میں نے کام بھی شروع کر دیا ہے اور بہت اچھا فیل کر رہا ہوں آجا نرمال آگی میں آپ کو کچھ دیر میں کال کرتی ہوں بی بی کس سے باتش آتے ہو رہی ہیں تمہیں میں نے شام کو بلائے تھا اور تمہاں باہر ہی ہو اچھا میڈام اب آپ ٹاپک نہ بتلیں بتائیں کس سے بات کر رہی ہیں کوئی نہیں دکٹر حارس تھے یہ دکٹر حارس سے آج کچھ زیادہ ہی باتیں نہیں ہو رہی ہیں نہیں میں سے کچھ نہیں ہے میں سے کچھ ہونے میں دیر بھی نہیں لگتی اور جب سے تم دکٹر حارس سے ملنا شروع ہوئی ہو تمہاری حالت میں ہر گزرتے دن بہتری آرہی کچھ تو اس پر چل ہے ہم دونوں کے بیچ میں ایسا کچھ نہیں ہے اور اس نے ایسا سوچا بھی نہیں ہوگا تم مانو نہ مانو سوچ تو وہ بھی رہا ہے جی نہیں جی ہاں دیکھو سوچ نہ رہا ہوتا تو یہوں کیفیس میں ملتا یا راتوں کو باتیں گرتا تم میرے دیمار میں فضول باتیں واہ ڈالو سمجھی اچھا میری بات سنو ایسے ڈاکٹر حارس نا ہے بہت ہنسوم تم نا سمجھ نہیں آیا ایسا کچھ نہیں ہے تو لیٹ آئیو نا بتاو بھئی نا بتاو بھئی موسیقی شکر ہے تمہاری حسیلو ٹائی کچھ ہفتے پہلے تمہاری حالے دیکھیں میں تو بہت در گئی تھی ہم کچھ حد تک زندگی کنٹرول میں آئی ہے لیکن اس کو برقرار رکھنے کے لئے کچھ کرنا ہوگا کونسا کام انایہ سے جان چڑھوانی پڑے گی ورنہ کسی بھی لمحے وہ میری خوشیاں واپس چھین لے گی چھوڑو یار بھول جاؤ اسے انسان دشمن سے بے خبر ہو جائے تو نقصان کہیں گناہ بڑھ جاتا ہے انایہ تمہاری بھابی ہے میرا دشمن نہیں اور بھابی بہت قریبی رشتہ ہوتا ہے قریبی رشتہ ہی دشمن بننے کی سب سے زیادہ صلاحیت رکھتے ہیں تم پہلے تو ایسا نہیں سوچتی تھی نا حسن کی شادی نے میری پرسنیلیٹی بدل کے رکھ دیا اسے نہیں تھی میں ہنایہ نے مجھے ایسا بنایا ہے تم ہستے ہوئے کتنی پیاری لگ رہی تھی اور یہ کیا قصہ شروع کر دیا ناں مری یہ قصہ بات جلد ختم ہو جائے گا اللہ کرے ایسا ہی ہو لیکن ابھی میری لیکچر کا وقت ہو رہا ہے اس لئے میں چلتی ہوں آج لیکچر رہنے دو ہم میرے پاس رہا ہو میں سٹودنس کو انجور کرنے دو لیکچر میں اس نہیں کر سکتی میران ناں وقت نہیں آتا جب ٹیچر نہیں آتے تھے کتا مزا آتا تھا ناں انا اور تمہیں یاد ہے میری مہتز کی تیچر کو ہم اتنا تنگ کرتے تھے کہ ہماری کلاس چھوڑ کے چل کے آتے تھے اور ان کو منانے کے بجائے تم کہتی تھی بائے بائے میں رمیمبر بہت تنگیہ دنے ڈیچر کو مہران اور یاد ہے کلاس کے بائے کھڑے ہو جانا پر گھنٹو گھنٹو ہمیں باہر ہی رہے باپیس ہی نہیں آتا تھے مستس خان کی کلاس مس کر کے او گوڑ بہت 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 حصہ آتی تھی ہمیں بہت اچھے دل دے تم پتے بہت تیز ہوں باتوں میں لگا کے مجھے 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 مس کروں میں جا اسہی طرح ہی رہا ہوں بہت اچھے رکھتی ہو بائی بائی مرسل میں نے تو آپ کو بیسک پلان منایایا آپ نے تو سارا کام دل دیا گریٹ تانکیو تانکس تو ایو آپ نے تو میرا کام بھی کر دیا ہلو جی مایم جی مایم میں آ رہا ہوں میس سنایا میڈم ایرال کی کال تھی اسی پروجیکٹ کے حوالے سے میٹنگ ہے اور ہمیں میٹنگ روم میں بلائیا آپ میر ساتھ چلیں صحیح کی میٹنگ آپ کر لے دیکھیں میس سنایا کام آپ نے کیا ہے تو کریڈٹ بھی آپ کو ملنا چاہیے نا ہیڈ اف ڈپارٹمنٹ آپ ہے کام کسی نے بھی کیا ہو آپ نے تو بات ہی ختم کر دی ہیڈ اف ڈپارٹمنٹ میں ہوں اور اسیائیڈ بھی میں گھر ہوں آپ میرے ساتھ میٹنگ روم میں چل رہی ہیں آپ کے ملنا چاہیے ہیں کام ساتھ کی راجعا چاہیے ہیں نیو جن ریشن میں ٹالنڈ سیرو ساب ایک کام کرتے ہیں ان کو فائر کر کے ان کی جگہ فریش ریجویٹ رکھ لیتے ہیں نہیں ہسنے کی بات نہیں ہے پریشانی باری بات ہے یاد نہیں آپ کو آپ کے تین چار بچے اگر آپ کے نوکری چلی گئے آپ کے ہاتھ سے تو ان کا کیا ہوگا آپ کا کیا ہوگا ام سوری ماہم تم جا سکتے ہو سنیے پیزنٹیشن سویے پیزنٹیشن جنران لاتھ بگنا کیا تیار کے آپ کو اتھکے تھے انہش ترین ہونے جنے وہ سارے ہم نے دباری سے ریوزت کیا اپ اس میں دیکھنا ہی ہے کہ وہ پرپوزل کس نے بنائیا تھا مجھے بھنال میڈم کا آپ کے ساتھ یہ رویہ کافی عجیب لگا جی ایڈا نو ایڈا نو ایڈا نو ایڈا نو کچھ زیادہ خوش نہیں ہوئی کہیں ہے ٹیپیکل ننگ بھابی فائٹ تو نہیں ہے جوزان شاہب آپ نے سوال پہ اور کرے آپ مجھے آفیس کے تمام معاملات دسکل کر سکتے ہیں لیکن میری پاسنل لائف پہ کومنٹ نہیں کر سکتے ہیں مطابق م you مجھے کہ یہ سوال نہیں پوچھنا چاہئے تھا مجھے نہیں پوچھنا چاہ jaar مجھ سے کوئی مجھے 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 آپ وں ایئی مجھے ایسا موسیقی 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 ابھی مل لیتے ہیں امی سے چلو اٹھو ابھی جلتے ہیں آج اکیت چلو راکس اب میرے خیال میں آپ کو خود ایک سائکیٹریس کی ضرورت ہے تمہاری پیشنٹ نے تمہیں پیشنٹ بنا دی تمہارے اندازہ لگانے کی عادت سے بہت تنگ و مراد ہے اندازہ لگانا تمہارا کام ہے آخر سائکیٹریسٹ ہوں اب آرہ سوچوں کی سمت دے کر معاملہ بیان کر دیتے ہیں تم مجھے کام کرنے دو گے یا نہیں کام کے آپ رہے کام ہیں چاہ رہوں جا رہوں ریلیکس شام کو پین سے وقت پیاجنا تھیٹری کے پاسیز لینے بیٹ بھائی مراد بیٹا آفیش بے کام پہتے سال رہے ہیں بیٹا آفیش بے کام پہتے سال رہے ہیں بیٹا آفیش بے کام پہتے سال رہے ہیں اچھا جا رہے دے بھائی بھائی اور وہ نش 13 والے کی جو پروژیکٹ اس کی ورکنگ کی سی چل رہی ہے اس کوئیم بھائی ہے آپ دیکھنا کانٹریکٹ ہمارے ہکنے انشانہاں بھائی 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 یہ نش 13 والا پروژیکٹ ہمارے لی بڑا امپورٹنٹ ہے یوں نو نہیں suis ٹھا تو سانا ہاں دوں گی سلام علیکم علیکم السلام کھانے لو آپ لوگ لے وہ میں رہتا ہی لو لو ڈالو ا میں نے ہ مند ہیں انہیا کھا ہے وہ اپنے امی کے گھر گئی اچھا اس نے تو مجھ سے کوئی زی کرنے کیا تھا وہ کافی مسکری تھے اپنی امی کو تو چانک سے بنا اچھا آج بہت عرصے کے بعد ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے کا مہتا ہے کیونکہ آج وہ جو نہیں ہے جسے ہمارے ساتھ بیٹھنے سے تکلیف ہوتی ہے مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا میراد تم نے کچھ کہایا نایسے کیا بھی سکتے ملازم ہے وہ میری اللہ سے ڈرو بڑے بول انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتے یہ بول نہیں حقیقت ہے سو ملین ڈالر کا حفاظتی ساوان برامت کر رہے ہیں کنekانےweise بابا مجمع شامکر شام rule بابا پسکتا بیٹا بیٹیکین نیوز دیکھناенных آج کل تو everything is a breaking news ایکٹرس نے بورٹاکس کروا لیا aap breaking news no news is good news these days بیٹے حالات سے باخرف ہونا بھی تو ضروری ہوتا ہے نا یہی پرابلم ہے ہمارے ملک میں ہر کوئی بس نیوز دیکھتا رہتا سمجھتے ہیں جیسے نیوز دیکھنے سے حالات بدل جائیں گے یہ نہیں سمجھتے کہ حالات بدلیں گے تو نیوز بدلے گی تمہاری بات ہی سچ ہے مگر میری مجبوری ہے مجھے خبریں دیکھنے کا یہی وقت ملتا ہے سارا دن تمہاری امی ساز بہو والے ڈرامے دیتی ہیں بابا مجھے آپ سے ایک ضروری بات ڈسکس کرنی ہے ہاں بولو بیٹا پہلے آپ پرامیس کریں کہ پریشان نہیں ہوں گے پریشان نہیں ہوں گا سا بھائی یہ لو سوچ لیں پرامیس کر لیا ہے پریشان نہیں ہوسکتے میں چاہوں تو یہ بات فاتمہ سے پریشان کر سکتی ہوں ابھی تمہاری تمہید ہو جب پریشان کر دیئی بابا میرال نے مجھے بھی تک ایک سپت نہیں کیا اور اور نہ ہی کبھی کرے گی بیٹا مگر یہ بات تو تمہیں شادی سے پہلے بھی بتاتے نا ہاں حسن کا خیال رکھو اپنے امیابوں کی خدمت کرو اچھا کرو گے تو اچھا ہی ہوگا بیٹا پاپا نے کمپنی کے 51% شیئرز میرال کے نام کرتی ہیں میرال تو مجھے دیکھنا بھی نہیں چاہتی اور اب اب آفیس میں بھی سب سوال اٹھاتے ہیں تم نے حسن سے بات کی اس بارے نا ہی آر حسن سے بات کر سکتی ہوتی تو آپ کو پریشان کرتی ہے رب حسن بھی اسی آفیس پہ ہوتا ہے نا انہیں ہر بات کا اندازہ ہے مگر وہ تماشا کر کے ماما کا دل نہیں دکھانا چاہتے ماں کو اکیلا کچن میں چھوڑ کے ہاں آکے بابا سے باتتے ہو رہی ہیں امی میں آئی رہی تھی کوئی ضرورت نہیں اب سب کچھ تیار ہے کیا تیار ہے انایہ کہ بہت پسندیدہ دال جامد آجا وہ تم میرے بھی فیوریٹ ہیں چلو ہائی اٹھو چلو چلو семьش